موسیقی آج میں آپ کے ساتھ سوریہ کے مکر راشی میں پرویش جو چودہ جنوری دو جار انیس کو سائے کارلین سات بج کر پچاس منٹ پہ ہوگا اس پرویش کے وارے میں بات کر رہا ہوں سوریہ مکر راشی میں تیرے فربری تک آٹھ بج کر سنتالیس منٹ پہ آتا تب تک اس راشی بھرمن کریں گے سوریہ کا یہ پریورتن مکر راشی کا ورش کا سب سرشش اور سب سے مہتر پورا ہوتا ہے کیونکہ اس سمیں سوریہ کے اس پرویش کے ساتھ ہی اترائین کا بھی آرام ہوتا ہے اترائین پورے شکھ ارجہ سے پریپورن چھے مہا ہوتے ہیں دیوتاؤں کا دین اصروں کی رات ہوتے ہیں ہر پرکار کے سب ہی شکھ پر تیوہار سات بھی کرجہ سے بھرا سمیں ہوتا ہے مکر راشی میں جو سوریہ کا پریورتن موجنے جا رہا ہے یہ ساری معنیتہ کو لاب دے گا پوری معنیتہ بارے لگنوں میں بیوازی تا ہے میششے لے کے مین کے بیچ میں ہوں میں اب آپ کے ساتھ کنیا لگن پر سوریہ کے اس پریورتن کے بارے بات کرنے جا رہا ہوں کہ کنیا لگن میں جب سوریہ مکر راشی میں ہوں گے کیا پرواب پڑے گا یہ بتانے جا رہا ہوں پرنتو آپ کا کنیا لگن ہے یا نہیں اس کو جاننے سمجھنے کے لیے آپ کیا کریں اپنا جنم کا سمیں تاریخ مہینہ وشہ وستان پوری سورتنہ ایک جوتش کے سوفٹوئر کاریکرم میں فیڈ کر دیں فیڈ کرنے کے پراند اس پر کاریک چتر آئے گا جس میں یعنی بیچ کا کھانے میں چھے نمبر لکھا تو سمجھیں آپ کا کنیا لگن ہے اس کے سوامی بودھے ہیں پرنتو یعنی آپ کو اپنی برثل ڈیٹیلز نہیں ہیں تو ان میں سے جو اکشر ہیں ان میں سے کوئی بھی اکشر آپ کے نام سے جڑا ہے تو بھی یہ سمجھیں آپ میں کنیا لگن کے گوندھرم ہیں تو آپ کے بارے بات ہو رہی ہے تو کنیا لگن پر کیا پرماؤں ہوگا اس کو یہ سمجھیں کہ کنیا لگن کے سوامی بودھیں سوریہ پنچوں بہو میں جائیں گے پنچوں بہو سوریہ کے لیے بہت شب نہیں ہوا کرتا تناب دیتا ہے ویعی سے جڑے تناب سواستے جڑے تناب سواستے پہ خرچہ ماتا پیتا پہ خرچہ نوکری سے جڑا خرچہ بیپار سے جڑا خرچہ یا ان سے جڑے تناب ان سے جڑے تناب یہ سارے ہو سکتے ہیں کبھی کبھار کمی شنی کی ستی خراب چل لی ہے ایسے سمجھ میں نوکری کو بھی بھائے ہوتا ہے نوکری جانے کا تھوڑا سا بھائے اس سمجھ میں ہوا کرتا ہے جب سوریہ پنچوں بہو میں چلتا ہے سنتان سے جڑے ایشیوز آتے ہیں کہ دفعہ مائگرین ہو میننجائٹس ہو اور یعنی ساٹھ سے اوپر کیا یہ ہو تو ہردے روگی ہیں تو سابدھانی رکھنی ہوتی ہے وشیش کر کے سولہ سے اکیس جنوری کا جو چودہ سے اکیس جنوری کے سمجھ میں ہردے روگ پہ زیادہ سابدھانی رکھنی ہوتی ہے اس کے پراندہ جو اگلا سمجھ ہیں وہ ساتھ سے ل Reidz LAUGH ہردے روگ پہ زیادہ سابدھانی رکھنی ہوگی اکیس تاریخ کا جو گرہین ہے وہ بھی کرنے لگن کے لیے تناب دینے والا ہے انہی ویشیوں کو لے کے ہردے روگ نوکری نوکری میں انشاشن رکھنا آوشک ہوتا ہے کبھی کوار اس میں پینلٹیز لگتی ہیں یا سجا یا میمورانڈیم میں تیادی مل جاتے ہیں پر انتو اس سمیں میں انشاشن بنائے رکھیں پوراں پریاس کے باوجود بھی انشاشن میں کمی رہ جاتی ہے یا پرسیپشن چلا جاتا ہے اس سمیں کبھی کوار آپ کو چھٹی بھی لینی پڑ جاتی ہے تو اب جو ہے اس مہا میں کونسی تاریخ کو کیا ہو سکتا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دیکھیں چودے سے سولے تاریخ جو ہیں سادھارن سب میں ہوگا کرائے کی تھوڑی آئے ہو جائے گی پر انتو شو سے تھوڑا نرم رہے گا سادی جگام بیگ پہ نتیادی ہو سکتے ہیں گھر میں رہنا ٹھیک ہوگا کوئی بھی دیرکاری نیڑنے نہ لیں آگلی جو تاریخیں سترہ ٹھارہ بیوہ ہے تو دھن ہے تو شکشہ ہے تو سمپتی ہے تو بہان خریدنے ہے تو یدی دھن ہے اپلبد ہے تو یہ سمیں شب رہے گا اس میں کارے کر سکتے ہیں بھگوان کرشن کے ستھالوں ہے تو وشنو کے ستھالوں ہے تو یاترہ کرنا چاہتے ہیں تو سمیں شب رہے گا انیس تاریخ اور بیس تاریخ ہیں اس میں کوئی بھی دیرکاری نیڑنے دھن کو لے کے سنتان کو لے کے نہ لیں سادارا نروح سے لاب ملیں گے ان کو لیتے رہیے گا انیشیٹیو اس میں نہ لیں باقی آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں پرابطی ہوگی دھن کی بھی ہو سکتی ہے سنتان کو لے کے شب خبر آ سکتی ہے یدی سم سواستے کو لے کے کچھ پریشانیاں تھی وہ ٹھیک ہونے لگتی ہیں اس کے اوپرانت اکیس اور بائیس تاریخ یہ ایک پرکار سے جو ہے گرہنڈ کا دن ہے تو اس دن تھوڑا سابدھان رہنا ہوگا پر انتو کرنے لگن پر یہ گرہنڈ جو ہے لاب کاری ہے شیئر مارکٹ سے لاب مل سکتے ہیں کرائے کے لاب مل سکتے ہیں سب پتی بیچنے کا یوگ اچھا ہاتا ہے خریدنے کا یوگ اچھا ہاتا ہے سنتان ہی تو سمیں اچھا ہوتا ہے ماتا پیدا کے سواستے میں تھوڑے سودھار دیکھنے میں نجر آتے ہیں بڑے بھائین بھائیوں سے سماند اچھے رہتے ہیں تیس اور چوبیس تاریخ یہ سمیں جو ہے تھوڑا سا دھن دینے سے بچیں ویائے کرنے سے بچیں مانسکتہ کو نینتر میں رکھیں بھابوک نہ ہو بھابوک ہو کے ویائے نہ کریں کرج نہ دیں دور گامی نیڑنے ٹال دیں پچیس سبیس تاریخ اس میں سمپتی بہان بیچنے کا یوگ بنتا ہے من کرتا ہے اس سے بچیں مانسکتہ کو نینتر میں رکھیں ماتا پیتا ہی تیادی کے ساتھ میں آرگومنٹس نہ ہو دھیان رکھیں کسی پرکار سے بھی کوئی بھی دیرکاری نیڑنے رہے ہیں پیٹ کے سمبشنوں کے پرتی سچیت رہے ہیں اس کے پرانہ ستہیس اٹھائیس تاریخ جو ہیں یہ پورا ان روپ سے ہر پرکار سے اچھی ہیں اس ماہ کے دو تاریخ ہیں جس میں آپ کو پورا ان روپ سے لاب ملتے ہیں لاب جو ہیں سمپتے خریدنے کو ہیں ویوہہ نشید کرنے کو ہیں پریم سمبندوں سے جڑے ہو اور سنتان سے جڑے ہو یہ دونوں ہی دین اتید اکھچوب ہیں اس کے آدھ آپ کی تاریخ آتی ہیں انتیس اور تیس یہ بھی تاریخیں اچھی ہیں بشیش کر کے اس میں ویوہہ ہے تو دھارمکستانوں کی یاترہ ہے تو کراہ سمپتی اور سنتان کو ہے تو پرانتو سو سمجھے کر نیڑنے لیں کیونکہ انتیس تاریخ کو شکر آشی بدلیں تو دھن کو لے کے پریم کو لے کے بیپار کو لے کے نیڑنے اس سمیں ہو سکے تو نہ لیں اس کے آدھ تاریخیں آ رہی ہیں اکتیس تاریخ سے لے کے دو ان میں بھی کوئی مہتوپور نیڑنے نہ لیں نیڑنے لینا ہی پڑتا ہے تو اس کو دیر کالی نہیں شورٹ ٹرم درشتی کون سے لیں دیر کالی نہیں کوئی بھی نیڑنے سمپتی کو لے کے نوکری بیپار کو لے کے سنطان کو لے کے اس سمیں نہ لیں اس کے آدھ اگلے تاریخ آ رہی ہیں وہ تاریخ آپ کی آ رہی ہیں تین سے پانچ تین سے پانچ تاریخ ہمہ وسیع ہیں اس میں بھی کوئی مہتوپور نیڑنے نہ لیں سنطان پیتا اپنے سواستے کی جنتہ ہوگی کرائے دار جا سکتا ہے لاپ کے پرتیشت میں کمی ہو سکتی ہے مہتوپور نیڑنے نہ لیں چھے سے آدھ تاریخ اس سمیں بھی کوئی مہتوپور نیڑنے نہ لیں بیشک سمپتی کو لے کے سنطان کے بیوہ کو لے کے بیپار کو پریورتن کو لے کے شہر مارکٹ سٹے کو لے کے کوئی بھی نیڑنے نہ لیں اگلی تاریخیں آٹھ اور دس یہ تاریخیں آپ کے لئے اچھی ہیں بیوہ نشتیت کرنے کے لئے پریم سمبندوں کے لئے نئے بیپار کے وارے میں آپ سوچ سکتے ہیں پر تو نیڑنے بھی نہ لیں سوچ سکتے ہیں اس سمیں بیوہ نشتیت ہو سکتا ہے نئے پریم سمبند آر سکتے ہیں اس کے لئے اس سمیں اچھا ہے پھر تاریخیں آیتی ہیں چودہ یہ گیارہ سے بارہ گیارہ سے بارہ تاریخ میں وہان کی گتی بند نتر رکھیں درگا آدھی دیوی کی سلوں کی یاترہ ہو سکتی ہے پر انتو سنبھا بہتو یاترہ اٹال دیں آشنا بہاو میں منگل ہے کبھی کوار تھوڑی درگھٹنا کا یوگ بناوا ہے اس کے لئے گلہ خراب ہونا نیتروں کا تھوڑا انفیکشن ہونا تھوڑا بیک پینی تیادی ہو سکتے ہیں تو گھر میں رہنا ٹھیک رہے گا کرائے کا یا پیترک سمپتی سے دھن لاب کے تھوڑے سنکیت اس میں ملتے ہیں آپ کچھ تاریخیں جو مہتر پوراں ہیں آپ کے لئے اس سمیں میں میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں دیکھیں اس سمیں ہو سکتے ہیں اس مہاں میں تو بھگوان دیوی یا شیوی تیادی کی سنوں کی یاطرہ سے آپ بچیں جنتو یدی جانا ہی آپ چاہتے ہیں یا جانا ہی پڑتا ہے تو تاریخ ہیں جیسے شیب اتوہ دیوی سنوں کی اٹھارے تاریخ بن جاتی ہے آپ کی سترے اٹھارے دونہ تاریخ بنتی ہیں اس کے اوپرانت جو ہے آپ کی ستائیس تاریخ بن جاتی ہے اٹھائیس تاریخ بن جاتی ہے وہان یدی خریدنا چاہتے ہیں تو وہان کے لئے آپ کی اکیس تاریخ شب ہے تیس آپ ایوائیڈ کر سکتے ہیں چھبیس آپ ایوائیڈ کر سکتے ہیں ستائیس اٹھائیس آتے دیکھ اتم ہیں فیوری نہیں جو ہے آپ چھ ساتھ ایوائیڈ کر سکتے ہیں اور نو اور دس کو لے سکتے ہیں دیکھیں جو تاریخیں میں بولنا ہوں ان میں اب یہ سب شب مہرت کی ہے تو اب تو کرنے لگن کے حساب سے میں بتا رہا ہوں تو آپ جو ہے نو اور دس کو بھی وہاں لے سکتے ہیں گرہ آرام کے لیے سترہ اکیس جنوری اور ساتھ آر نو فیبرری ہیں تو اس میں سترہ تاریخ اچھی ہے جنوری کی اکیس بھی بہت ادتم ہے ساتھ تاریخ جو ہے آپ اس کو ایوائیڈ کر لیں نو تاریخ کو آپ گرہ آرام کر سکتے ہیں گرہ پرویش کے لیے سترے اٹھارے دونوں اچھی ہیں اکیس بھی اچھی ہے چھبیس ایوائیڈ کر لیں اٹھائیس اچھی ہے چھے تاریخ جو ہے اسے ایوائیڈ کر سکتے ہیں ساتھ کو ایوائیڈ کر سکتے ہیں نو اچھی ہے دھنیواد نمشکار